سلمان خان کی فلم ٹیوب لائٹ 23 جون کو ریلیز ہو رہی ہے فلم میں سلمان خان کے علاوہ اوم پوری اہم کردار میں نظر آئیں گے لیکن اس فلم کو دیکھنے کے لیے اب اوم پوری اس دنیا میں نہیں رہے بولی ووڈ میں ایسے کئی سیلبز ہیں جن کی فلمیں ان کی موت کے بعد ریلیز ہوئیں دیویا بھارتی کا ندھن پانچ اپریل 1993 کو ہوا ان کی موت کے نو مہینے بعد ریلیز ہوئی شترنج سنجیف کمار کی آخری فلم پروفیسر کی پڑوسن 28 دیسیمبر 1993 میں آئی تھی اس فلم کو دیکھنے کے لیے وہ زندہ نہیں تھے ان کا ندھن 6 نویمبر 1985 کو ہو گیا امرش پوری جی کی آخری فلم کچھ سڑک 8 سپٹیمبر 2006 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن اس فلم کو دیکھنے کے لیے وہ زندہ نہیں تھے ان کا ندھن 12 جنوری 2005 کو ہی ہو گیا تھا راجیش خنہ کا ندھن 18 جولائی 2012 کو ہوا تھا جبکہ ان کی آخری فلم ریاست 18 جولائی 2014 میں ریلیز ہوئی تھی شمی کپور کا ندھن 14 آگست 2012 کو ہوا تھا جبکہ ان کی آخری فلم راک سٹار ان کے ندھن کے تین مہینے بعد ریلیز ہوئی تھی امجد خان کا ندھن 27 جولائی 1992 کو ہوا تھا جبکہ ان کی آخری فلم سو تیلا بھائی 21 جون 1996 میں ریلیز ہوئی تھی فاروک شیخ کی فلم یانگستان 28 مارچ 2014 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن اس فلم کو دیکھنے کے لیے وہ اس دنیا میں نہیں تھے ان کا ندھن 27 دیسمبر 2013 میں ہو گیا تھا جوائی مکھر جی کی فلم Love in Bombay 2 آگست 2012 میں ریلیز ہوئی تھی جسے دیکھنے کے لیے جوائی اس دنیا میں نہیں تھے ان کا ندھن 9 مارچ 2012 کو ہوا تھا بیورو ریپورٹ انیان فلم ہیسٹری فور مور اپ ڈیٹس پلی سبسکرائب انیان فلم ہیسٹری